میرا نام حارون ہے اور میں آج اپنا پانچوہ ویلوگ کور کر رہا ہوں اور میں راولپنڈی شہر سے دور آدھا گھنڈہ دور راستے پہ رواز شہر ہے اس جگہ پہ آئے ہوں اپنا ویلوگ بنانے جو کہ بودھیزم سے منسلک ہے آئیے اب آپ کو وہاں پہ لے چلتے ہیں یہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ایک سٹوبہ ہے بیتیکلی اور اس کا نام مونکا سٹوبہ ہے اور یہ بودھیزم کی ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے جو 1991 صدی عیسویں میں تعمیر کیا گیا تھا تو یہ اس کی دیکھیں جس میں ان کا بتانا ہے کہ یہ بودھیزم کے وہ جون سے تھے گروہ ان کی راگ اس جگہ پہ دفنا کر تو یہ اسٹوبہ بنایا گیا تھا یہ آپ کو پر لے چلتے ہیں اس کے قریب جو کہ بہت یونیک پتھروں سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گائز اس کے پتھر ہے جو کہ بہت یونیک قسم کے ہیں یہ بیسیکلی میرے حال سے سمندر کے پتھر ہیں جو بھی تک قائم و دائم ہے اتنی پرانی ہسٹری میں اور یہ مضبوط سولٹ قسم کے پتھر ہیں ابھی آپ کو قریب سے دکھا رہے ہیں پھر آپ کو جون سے نیچے سے بھی اس کا ویو دکھائیں گے یہ بیسیکلی ان کی عبادت کا ہے یہ اس کے پر دیکھیں اس کی بوری حالت ہے مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گاس ہی گاس ہے اوپر بھی یہ اس کی ساری پریمیسز ہے آگے پیچھے تھے یہ اپنا بوائے ہے جو ساتھ بھی لوگ کور کرنے کے لیے آیا ہویا یہ دیکھیں اس کی یہ حالت ہر طرف سے یہ پتھر اس کے چونے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے لیکن یہ بہت ہی مضبوط قسم کے پتھر ہیں اور یہ نیچے والے جو انسیس کی بیس ہے یہ تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے یہ اس کا یہاں پہ کچھ گاس کام ہے اور اس کی اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی یہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہیں پہ بیسکلی یہ ریسٹور ہوا تھا میرے حال سے ایٹین ایٹی ون کو ہن جی یہ اس کی ہسٹری لکھی ہے ایٹین ایٹی ون میں اس کو ریسٹور کیا گیا تھا دوبارہ کھدائی وغیرہ کر کے سارا کچھ اور یہ یہاں پہ انہوں نے کچھ اپنے اشتہارات وغیرہ لگانے کی کوشش کی تھی جو کہ ریموف کر دیئے گئے ہیں نہیں تو آپ کو پتہ پاکستانی قوم کا یہاں پہ بانچپن کے ایڈورٹائزمنٹ چاہ رہی ہونی تھی محبوب آپ کے قطموں میں اس ٹائپ کی ایڈورٹائزمنٹ چاہ رہی ہونی تھی یہ دیکھیں اس سائٹ سے تو یہ کافی اچھی حالت میں ہے بس گھاس وغیرہ یہ تھوڑا بہت باقی جونس ہے اس کی بیک سائٹ سے تھوڑا سا یہ جونس ہے نا تباہ حال ہو چکے اس کی ڈیزائننگ دیکھیں آپ ابھی تک قائم و دائم ہیں اسی طرح بلکل بس اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں جس طرح یہ دیوار اس سائٹ سے گر چکی ہے کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں کی کسی نے اور اب تو تقریباً یہ لاک ہی کر دیا ہوگا پورا ایریہ ہی اس کا ہم بڑی مشکل سے اندر انٹر ہوئے ہیں لیکن یہ پھر بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک میچ چاہ رہا ہے لاک ہونے کے باوجود لوگوں نے ادھر والی بال کے لیے گراؤنڈ اس کو بنا لیا ہے اور یہ اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں یہ بچے کچھ فٹوال بھی کھہ رہے ہیں ساتھ یہ بکری بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام یہاں سے ہی کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ آل موسٹ ڈسٹرائے ہو چکا ہے سارا یہ اس کی باؤنڈریز کیونکہ اس کی مینٹیننس کوئی نہیں ہے اوپر یہ جار دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک بیسٹ ٹو ایریزم پلیس بان سکتی تھی بودھزم والے لوگوں کے لیے جو کہ آتے ہیں ایک اس کا سٹوبا جو انسا مین ہے وہ تو ٹیکسلا والی سائیڈ پہ ہے ادھر بھی آپ کو لے کے چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ تو آرےڈی کافی مینٹیننس ہے وہاں پہ اسٹوباز میں بودھز کی وہ ڈمیز بھی پڑی ہیں ساری جو کہ قدیم پرانی ہیں یہ آپ کو ایک رواد شہر کا ایک خصورت منظر دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی گرینری ہے ساری بیسکلی یہ ساری اگری کلچر لینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے چھوٹا سا گریو یارڈ بھی ہے اور یہ بیسکلی ایک گاؤں ہے گاؤں ٹائپ وہ دور ایک فیکٹری ہے خاد وغیرہ کیے اور یہ ساری گرینری اور اس ٹیم ویسی شام کا ٹائم ہے اور یہ ریڈیو پاکستان کے سارے بوسٹرز وغیرہ کنیکٹیویٹی کے لیے آج سنی ڈی ہے اسی وجہ سے سورج جونس ہے آپ ایک ویو دیکھ لیں ڈی ہے آپ کو آپ نیچے لیے چلتے ہیں اور آپ کو دور سے سٹوبہ کا منظر دکھاتے ہیں پہلے آپ کو دور سے سٹوبہ کا منظر دکھاتے ہیں پہلے آپ کو میں نے دکھا چکا ہوں اور یہ اس کی انٹرنس ہے سٹیرز بنی ہے جدھر سے یہ اوپر جاتے ہیں ایک مین انٹرنس بیک سائیڈ پہ ہے اس کی اور یہ انٹرنس ہے جو کہ تباہ ہو چکی ہے مین انٹرنسی کسی دور پہ آئیے اب آپ کو اس کو مین سائیڈ پہ لے کے چلتے ہیں یہ کچھ پتھر ہے جو گل چکے یہ اوپر چھے نیچے یہ نیچے پڑے ہیں یہ آپ کو پتھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی مضبوط جیسے کنکریٹ ٹائپ یہ پتھر ہے یہ اس دور میں ایک سوے کامن صدی سویں کے پتھر ہیں ابھی تک تائمہ دائی میں اسی وجہ سے یہ سٹوبہ بھی کھڑا ہے بس اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں یہ پیلر بھی ہیں ساتھ میں جو کہ آرےڈی دسٹرائے ہو چکے ہیں سارے یہ کوئی انٹرنس رگہ رہا نہیں ہے یہ صرف یہ سٹوبہ کی جو انسی ہے یہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے گھر چکی ہے ساری یہ انٹرنس نہیں ہے مین انٹرنس اس کی سائٹ پہ ہے یہ صرف یہ گھر چکی ہے ساری یہ ساری بیس بینی ہے اس کو کھڑا کر رہی ہے اور یہ مرگوں انٹرنس کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ مین انٹرنس اس کی ہے ابھی بھی کافی بہتر آلت نہیں کیونکہ وہاں پہ وہ بہت اچھے قسم کے بلوکس لگے رہے ہیں یہ بہتر ہی ہے یہ بہتر ہی ہے اب انہوں نے یہ شروع کی ہے یہ اس کی ہسٹری لکھی ہے ساری اور یہ اب پنجاب گورمی تسکو ٹوریزم کے لیے سپورٹ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنا تھا جونس ہے بودھا کا جونس ہے ایک پچھلا جنم ہے شیر کے ساتھ اس کے بچوں نے گزارا تھا یہ اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے جزادہ اسٹو جونس تھا بودھا یہ ساری جونس کی ہے ہسٹری لکھی ہے جونس کی ہے یہ دکھائیں یہ بہت ہی حفظورت قسم تھا یہاں پہ پودے ٹی اگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑھا یہ دیکھیں یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہ سٹیرز بنی ہیں اور یہ یہاں سے اس سائٹ سے تو کافی بہتر آلت میں ہے لیکن اس سائٹ پہ یہ دوبارہ گر چکا ہے سارا رینویشن نہ ہونے کی وجہ سے مینٹیننس کی کمی کی وجہ سے یہ سارا گر چکا ہے ہمارا پانچوا ویلوگ جو کہ ہم نے مانیکا سٹوپا کو کور کر لیا اب اگلے ویلوگ کے لیے ہم کوئی اور جگہ کور کریں گے تب تک پلیز شیئر لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کریں کہ آپ کو یہ پلیس کیسی لگی تاکہ میری بھی ہوتلا وزائی ہو سکے اور میں آپ کو اس سے بہتر پلیسز کے لے کے جا سکوں اور آپ کو سیر کرواؤں اور ہسٹری کے بارے میں بھی بتا سکوں تو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور تب تک کے لیے اجازت دیتا ہوں اپنا بہت حیاء رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا